بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی یہ ویڈیو آڑو کے غزائیت کے بارے میں آڑو کے فوائد کے بارے میں آڑو موسم گرمہ میں کسرت سے پیدا ہونے والا پھل ہے اس میں وٹمن اے اور پوٹیشیم سمیت کئی غزائی اجزاء کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے جبکہ دیگر اجزاء میں وٹمن بی، رابو فلادین، نیاسین، وٹمن سی، کیلشیم، آئرن، فاس فوس، پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹس بھی شامل ہیں سو گرام آڑو جسم کو پنتالیس کالوریز مہیا کرتا ہے اتباع کے مطابق آڑو جلد کو صحت مند بنا کر اس کی رنگت نکھارتا ہے یہ پیٹ کے کیڑوں سے نجات دلانے میں مفید پایا گیا ہے اور وٹمن اے سے برپور ہونے کی وجہ سے کینسر سے بچاؤ میں بھی مدد دیتا ہے یہ اسی فیصد سے زائد پانی اور ڈائیٹری فائبر کی برپور مقدار کی وجہ سے وزن پر کابو پانے کے خواہش مند افراد کے لیے بھی بہترین خیال کیا جاتا ہے طبی ماہرین اسے قبض کشاہ پھل قرار دیتے ہیں جبکہ یہ جسم میں غدود اور رسولیوں کی پیداوار کو رکنے میں بھی معامل ہے جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کسرت سے اس کا استعمال کرتے ہیں جس سے ان کے جوڑوں کا درد بہت حد تک کم ہو جاتا ہے تو ناظرین آڑو کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں وہ آپ سنیں اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ آڑو کے اتنے بہت زیادہ فوائد ہیں تو آڑو میدہ اور جگر کو تقویت دیتا ہے اگر کسی کو میدہ اور جگر کا مسئلہ ہو کمزوری ہو تو آڑو کھانے سے یہ جگر اور میدے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے خون کے جوش کو کم کرتا ہے یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے آڑو پیاس کو تسکین دیتا ہے جس انسان کو پیاس بہت زیادہ محسوس ہوتی ہو پیاس پانی پینے سے بھی کم نہ ہوتی ہو تو آڑو کھانے سے پیاس میں تسکین ملتی ہے یعنی شگر میں بے حد مفید ہے ایسے احباب ایسے افراد جو شگر کے مریض ہیں وہ اگر آڑو کو زیادہ حد تک استعمال کریں تو بہت زیادہ حد تک فائدہ حاصل کریں گے اس کی گٹلی کا روغن بواسیر کان کے درد اور بیرے پان میں بے حد مفید ہے کان درد کی صورت میں صرف دو کترے اس آڑو کی گٹلی کے روغن کے اگر کان میں ٹپکائیں تو بہت زیادہ حد تک فائدہ ہوگا پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے اس کے پتوں کو رگڑ کر چھان کر پلانے سے بہت زیادہ حد تک فائدہ ہوتا ہے بچوں کے چمونوں کو ختم کرنے کے لیے ان کی مقد پر بڑے پشاب والی جگہ پر اس آڑو کی گٹلی کا روغن اگر ان کے بڑے پشاب والی جگہ پر لگائے لگائے جائے تو اس سے بہت زیادہ حد تک فائدہ ہوتا ہے بلکہ بچوں کے چمونے ختم ہو جاتے ہیں تو ناظرین اس کے علاوہ آڑو کے استعمال سے گرمی کا بخار بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے آڑو ہرنیا کے ابتدائی مرض میں بے حد مفید ہے دو طولہ آڑو کے پتے پانی میں جوش دے کر دو طولہ شہد ملا کر دن میں تین بار پینے سے ہرنیا وہیں رک جاتی ہے اور پھر زندگی میں کبھی یہ بیماری دوبارہ نہیں ہوتی اگر کسی کو موں کی بدبو کا مسئلہ ہو تو آڑو استعمال کرنے سے موں کی بدبو ختم ہو جاتی ہے آڑو خون کو صاف کرتا ہے میدے کو تقویت دیتا ہے اور جگر کو تقویت دیتا ہے اس کے علاوہ آڑو کے گودے کی چٹنی بنائی جاتی ہے جو بے حد لذیذ ہوتی ہے آڑو کے پھول خوش کر کے صفوف بنا کر دو ماشا گرم پانی کے ساتھ روزانہ استعمال کرنے سے اگر حیض بند ہو چکا ہو تو یہ دو ماشا اس کا صفوف استعمال کرنے سے بند حیض جاری ہو جاتا ہے آڑو گرم اور بلغمی مزاج والوں کے لیے بالخصوص مفید ہے تو ناظرین اس کے علاوہ آڑو کے پتے تین طولہ اور پانی دھائی طولہ رگڑ کر اس شخص کو پلانے سے جسے سانپ نے کاٹ لیا ہو اس شخص کو پلانے سے بہت زیادہ حد تک فائدہ ہوتا ہے یہ آڑو دماغ کی گرمی کو دور کرتا ہے آڑو کے اڑھائی پتے ایک کالی میرچ کو رگڑ کر پینے سے پرانے سے پرانا بخار دور ہو جاتا ہے آڑو کا رس دانتوں پر ملنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اس میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے پھل ہمیشہ پکا ہوا اور تازہ کھانا چاہیے سرد مزاج والوں کے لیے یہ ذرا نقصان دے بھی ہو سکتا ہے تو ناظرین آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ یہ پھل استعمال کریں تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو ایک احتیاط ضرور کرنی چاہیے کوئی بھی پھال ہو آپ علو بخارہ استعمال کرتے ہیں خوبانی استعمال کرتے ہیں آڑو استعمال کرتے ہیں تربوز اور خربوز استعمال کرتے ہیں کوئی بھی پھال ہے تو وہ استعمال کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات ذہن میں نخنی چاہیے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگر حد تک اسے استعمال کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اگر اسے لا مادود استعمال کیا جائے یعنی اب آڑو کی خوراب جو ہے وہ ایک بندے کے لیے ایک انسان کے لیے سات دانیں اس کے کھائے جا سکتے ہیں اگر اسے بہت زیادہ حد تک استعمال کر لیا جائے تو پھر ظاہر بات ہے اس کی بجائے فائدہ کے نقصان ہی ہوگا تو آپ کی خدمت میں ایک گزارش ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اسے حد تک رہ کر استعمال کریں حد سے زیادہ اگر استعمال کریں گے تو بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا آپ کی خدمت میں ایک گزارش ہے بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تینکس فار وچنگ السلام علیکم ورحمت اللہ